کی خدا کے دی کی شریعت بدل نہیں سکتی لیکن شیر پرانا ضرور ہے لیکن شاعر نے کہا لہجہ کبھی محتاج زمانہ نہیں ہوتا اگر شیر ہو اچھا تو پرانا نہیں ہوتا آپ داب بھائی سن کر بتانا اگر شیر اچھا ہو تو داد بھی چاہتا ہوں دعا بھی چاہتا ہوں اہلے ممبر کی بھی دعا انشاءاللہ موصول ہوگی خدا کے دی کی شریعت بدل نہیں سکتا بول دے سبحان اللہ لیکن میں چاہ رہا تھا کہ طاقت نہ لگاؤں لیکن پتہ نہیں آپ کیوں مجھ سے اتنی طاقت لگوا رہے ہیں کبھی کبھی آسانی سے بھی مجھے کام کرنے دیا کریں ایک مرتبہ ایزر والے بول دیں یا حسین وہ بندہ نہ بولے جو دس دن کا حسینی ہے لیکن وہ ضرور بولے جو ہر دن کا حسینی ہے رزول سے لبائے کہ یا حسین خدا کے دی کی شریعت بدل نہیں سکتی یا ہی سبب ہے حقیقت بدل نہیں سکتی تو کہا خسین میں اکیلے کتنی محنت کروں گا بھائی ایک نے میرے جسم کو دو ہے کہ اللہ شہادت صاحب قبلہ نے بتایا انسان جسم سے نہیں بلکہ ہمت سے بولتا ہے میں یہ کہتا ہوں انسان ہمت سے نہیں بلکہ ایمان سے بولتا اگر ایمان کی طاقت اتھا زور سے بولیں لبائے کہ یا حسین خدا کے دی کی شریعت بدل نہیں سکتی یا ہی سبب ہے حقیقت بدل نہیں سکتی تو کہا خسین نیزہ چلے یا تیر چلے مگر نماز کی نیگت بدل نہیں سکتی کہا خسین نے نیزہ چلے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت یا علیہ یا علیہ بہت شکریہ میرا بھائی بہت شکریہ بس کرو میرا پاس وقت زیادہ نہیں اگر تھوڑا سا وقت زیادہ لے لوں گا تو میرے بھائی حافظ عفرہ ظلم سجی سے کسی دیکھئے صاحب خفلہ یہاں تشریف لہ جائیں گے محبت کے ساتھ بولیں اس کو اور محبت کے ساتھ بولیں یہاں حسین شاہر مصلا بلکل تازے آپ تک پہنچاتا ہوں بطور توفہ شاہر نے کہا میری بقا حسین ہے میری بقا حسین کچھ لوگ سینہ پیٹ کے کہتے ہیں یا حسین ہم لوگ سینہ پیٹ کے کہتے ہیں یا حسین ہم لوگ سینہ تان کے کہتے ہیں واہ حسین ہم لوگ سینہ تان کے ہم لوگ سینہ تان کے کہتے ہیں واہ حسین بہت شبری آپ کی محبتوں کا فکرِ درد بڑھائے جائے ہجر ایسا کی کلیجے کو چبائے جائے میں اسے پیاس میں کہتا رہا پانی پانی وہ مجھے سورہِ رحمان سنائے جائے میں اسے پیاس میں کہتا رہا پانی پانی وہ مجھے سورہِ رحمان سنائے جائے جو لوگ جا رہے ہیں امید ہے کہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر وہ جل از جل لوٹ کر آئیں گے اس لیے کہ ہندوستان کا وہ خطیب جلوہ گر ہے جو اپنے آپ میں ایک فرد ہی نہیں بلکہ پوری انجمن ہے ایک شخص ہی نہیں بلکہ پوری شخصیت ہیں مجاہدِ دوراں شہنشاہِ خطابت مفقرِ سلام محافظِ مستقعِ اعلیٰ حضرتِ علامہ صحف اللہ علیمی صاحب قبلہ کا خطاب ہونے والا ہے آپ حضرات سے گدارشے کی ایسے خطیب روز روز آپ کے دیار میں نہیں آتے ہیں اگر حضرت کی تشریف آوری ہوئی ہے تو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ خطاب کو سن کر جائیں تاکہ آپ یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں آپ سب سے گدارش کرتا ہوں جو لوگ جا رہے ہیں اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر وہ جل سے جل سے گاہ میں تشریف لائیں بھائی محترم صحف رضا کانپوری صاحب قبلہ نے بہت اچھا پڑا آپ حضرات نے محبتوں کے ساتھ سمات کیا اللہ آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھیں ایک مرتبہ سارا بجمع محبت کے ساتھ بول دے سبحان اللہ بس دو سے تین شعر مجھے پڑھنا ہے اس لیے کہ اپنی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں اس لیے کہ یہ مرشدِ برحق ولیِ کامل درویشِ کامل سرکار حضور مجاہدِ ملت کے نام سے یہ مدرسہ ہے تو یہی سے ایک شعر میں پڑھتا ہوں اور آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں ایک مرتبہ بول دے سبحان اللہ ایک مرتبہ مجاہدِ ملت کے نام پر بول دے سبحان اللہ شاعر نے کہا سراپا عشق و محبت حسین والے ہیں سراپا عشق و محبت حسین والے ہیں یہ بیٹے جتن ہیں حضرت حسین والے ہیں اب جتنے لوگ حضور مجاہدِ ملت کے دیار میں گئے ہیں انشاءاللہ اس شعر کی قیفیت سے وہ محضوظ ہوں گے اور آپ سب کی بھی دعائیں چاہتا ہوں سراپا عشق و محبت حسین والے ہیں یہ بیٹے جتن ہیں حضرت حسین والے ہیں یہ خان کہا کے ذروں سے آ رہی ہے صدا میرے مجاہدِ ملت حسین والے ہیں یہ خان کہا کے ذروں سے آ رہی ہے صدا یہ خان کہا کے ذروں سے آ رہی ہے صدا مجاہدِ ملت حسین والے ہیں یہ رنگ روپ یہ جلوہ بتا رہا ہے ہمیں حضرت خورت حصول حضرت حضرت بس شیر پڑھ رہا ہوں حسن والا ہے نہ چہرہ ہے وجاہت والا حسن والا ہے نہ چہرہ ہے وجاہت والا تارک مسود کا لہجہ ہے کراہت والا ہم تو بکرے بھی نہیں لیتے کبھی عیب زدہ تو تو پھر کانا ہے اور کانا بھی لانت والا ہم تو بکرے بھی نہیں لیتے کبھی عیب زدہ تو تو پھر کانا ہے اور کانا بھی لانت والا منکرِ قرآن ہے تو دشمنِ اسلام ہے وقت آنے پر تیرے سر کو اتارا جائے گا مارتے ہیں کنکری شیطان میں حج کو مگر اس نئے شیطان کو جوتوں سے مارا جائے گا مارتے ہیں کنکری شیطان کو حج میں مگر اس نئے شیطان کو جوتوں سے مارا جائے گا جو اللہ تیار ہو جائیں اپنی سماعتوں کو امادہ کر لیں اس خطیب کا خطاب سننے کے لیے جس خطیب کا خطاب ایک تاریخ رقم کرتا ہے الحمدللہ پورا ملک ہندوستان جس کے خطابت کو سننا چاہتا ہے جس کے خطاب سے قوم میں انقلاب پیدا ہوتا ہے نہ جانے کتنے نوجوان ان کی تقریر کو سن کر اہتنہ صلوات المستقیم پر غامزن ہو گئے میں قرارش التماس کرتا ہوں خطیبِ یعظمِ ہندوستان شہنشاہ خطابت مفقری سلام مبلغی سلام ناشرے مسلکِ عالی حضرت محافظے مسلکِ عالی حضرت علامہ الشاہ شیف اللہ علیمی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں بڑے عدب اور احترام کے ساتھ عریدہ پیش کرتا ہوں حضور قبلہ مائک پتشریف لائیں ان مسلوں کے ساتھ کی چکٹان سے ٹکراتے ہیں شیشہ ہو کر پتر میں بھی چپ جاتے ہیں سوئی کی طرح تلواری میں کات نہیں سکتی ہے اخلاق میں یہ نرم ہے روئی کی طرح ناروں کے ساتھ استقبال کریں نارے تکبیر نارے رسالت فیضانِ حضور مجاہدِ ملت رحمتِ دوالم کانفرنس جشنِ دستارِ حبزِ قرآن نارے تکبیر نارے رسالت ماشاءاللہ حضرات ایک اعلان سمات فرمائے انیس نومبر سرزمینِ بسگت میں ایک عزیب مشران جشنِ غوصل بھرا کانفرنس کے انقاط کیا گیا ہے جس میں بائی محترم صحیف رضا کانپوری محترم قاری غلام نور مجسم نابی صاحب قبلہ تشریف لارہے ہیں آپ حضرات سے گداری شہر کیا آپ حضرات سرزمینِ بسگت میں پوچھ کر